اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں نارے رسائلت وصل کے آلہ حضرت فیضانے آلہ حضرت فیضانے سرکارے بکوئی فیضانے حضورت آجو شریعہ نارے تکدیر نارے رسائلت سبور میں آج کا لینا دکھائی دیتا ہے جہاں سے عشقہ سینہ دکھائی دیتا ہے لینا دکھائی دیتا ہے لینا دکھائی دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم 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 سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا ووالا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینی کو مو چاہیے دینی والا ہے سچا ہمارا نبی ومزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے قصوں کا سمارا ہمارا نبی یا رسول اللہ چمک اس سے پاتے بھی سکانے والے میرا دل بھی چنکا بھی چنکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدو پہ بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم آلو سے چھت جانے والے کعبہ کے بدو تجا ان پہ پرو گرو قیبہ کے شمشک بہا ان پہ پرو گرو حضراتِ حرامی کئی سال سے اس علاقے میں عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ کے حوالے سے انعاقے کے لوگ کانفرنس مناقی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور ہر سال اس اجرات کی سرکرستی شہزادہِ رسول مرشدِ اجازت حضور بزدارِ ملت مقدس العالی کے ذنبے کرم میں رہتا ہے حضور بزدارِ ملت حضور بزدار حضور بزدار کوئی جماعت سے منسلی یہاں کے لوگ رہے ہیں اور جو جو عبادی بڑھتی رہے موارس مگر وجود میں آیا حید مگر وجود میں آیا نئی بستی کا علاقہ وجود میں آیا آج بھی الحمدللہ ان علاقوں میں ایڈسنک والجماعت کی ہی لوگ پسرت سے باباد ہیں الحمدللہ ان علاقوں میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اور تُو بیٹو والے سب کے سب الحمدللہ سنی امام ہیں سنی مقتدی ہیں سنی متضمین ہیں اور بزرگوں سے تقیدت رکھنے والے لوگ یہاں بسا کرتے ہیں آج بھی سنی ہونے کی سنی ہونے کی بنیاد پر کسرت سے بیٹو نالا میں جلسے بھی ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جلسے اپنے طور پر ہوا کرتے ہیں لیکن بڑے جلسے بھی بڑی تیدار میں ہونے لگے ہیں اور جہاں تک میرا تفمینہ ہے کہ سال میں تقریباً بڑے جلسے اور پر این دردین توuite جہاں کرتے ہیں کوئی اس میں شن سنی ہے جو بھی جلسہ بلدہ ہے اس میں کون آتے ہیں سبے جلسے میں کوئی جوان کو ارماتے ہیں بلانے والے بھی سننی سننے والے بھی سننی اور جلسہ کرانے والے بھی سننی لیکن ایک حیرت کی بات ہے میں آپ اگروں سے تیروں سے کور سے سنیے رہا حیرت کی بات ہے کہ سنی ہونے کے باوجود اتنے جلسے ہونے کے باوجود سننی امام ہونے کے باوجود آپ سب سننی ہونے کے باوجود کیوں ضرورت پڑ گئے عظمتِ صحابہ کونس کرانے والے کیا ضرورت پڑ گئے آپ کو دیکھیں سب سننی ہے سب مالا لگانے والے ہیں غورت کا نعرہ خادر کا نعرہ مولاِ کائنات کا نعرہ صحابہ کا نعرہ اپنے اپنے مرشد کا نعرہ لیکن اس کے باوجود کہاں یہ قصد میں سکتی جا رہی ہے کہ صحابہ کے نام پر ایک جلسہ کرائے جائے پھر کسی بھی کی نام پر جلسہ ہو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت میں وہ پڑی کہ عظمتِ مصطفیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کو عظمتِ صحابہ کانفرنس بھی کنانے کی ضرورت پڑھ گئے تاکہ دن آخری سکتی ہو کہاں کمی ہے کہاں کمی ہمارے اندر ہے کہ آج اس نام پر جلسہ یا کرانے کی ضرورت پر رہی ہے بیس جوابہ میں جتنے بھی مسجدے ہیں سنیوں کی اکروں والے کی سب مسجد سننی ہے امام بھی سننی ہے سننے والے بھی سننی ہے بسنے والے بھی سننی ہے درجنوں جلسے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ کا حسن ہمارے سینے پرچڑ کر آ کر صحابہ اکرام کی فونیم کر کے چلا جا رہا ہے صحابہ کا حسن ہمارے سینے پرچڑ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں ان سے مشورہ کر رہے کیوں ایسا ہوا ہے اس کے مطلب ایک اموزدین ہے ہمارے اندر پرزوری ہے جو صحابہ کے دشمن ہے برجی مالک کی فکری تعداد ہے جو سیدنا میرے مابیہ صحابی رسول کے دشمن ہے ان کی پیدایت کتنی ہے چاول میں نمک کے برابر وہ صحابہ کی توہین کر کے چلا جا رہا ہے لوگ اس کو بنا رہے ہیں صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے لیکن اس مندی مسلمانوں ہمارے مجھ سے کھانا پڑ رہے ہیں تمہیں کوئے بجدیل ہو گئے ہو گزاری ملد پیسے نہیں بنا کے ہو اپنے اندر بجدیل ہی رکھنے کے لیے بڑے بڑے جلسے کرا کے ہو بجدیل بننے کے لیے کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک افسوس کی بات ہے سر پھٹنے کی بات ہے جو مردے کی بات ہے برچنانات میں بسنے والے سنیوں کے لیے کہ رسول پاک کے چاہیتے صحابی حضرت شمیر فاویہ کی توہین ہوتی ہے حضرت سلکان کی توہین ہوتی ہے اور آپ اس پیٹنگ در پہیں امام کا انتظار کرے وہ امام آئے ان سے رسکرہ کرے پناہ کو جلائے جائے پناہ کا انتظار کیا جائے پناہ سے سوچ کر جائے اس میں انتظار کی بات کر جائے آپ کے بابوں کو کوئی گاری کے لئے کسی ماں سے مشکرہ لکھ جائے گا آپ کے ماں بہین کو اروڈ پر کر دے گا گاری کے لئے کر دے گا باہر ایک یہ بارہ نمبر میں وہ طریقہ پوچھے کہ امام صاحب میرے ماں بہین کر دیت کو مارے نہیں مشکرہ کی جائے جائے لیکن یہاں تو ایسا بڑھا کیوں ایسا ہو رہا ہے امام صاحب میرے اور محرم میں حسنان بکائی آمدہ ہے یہ سالیل یہ رابزی صحابہ کے توہین کیا کہ چلا جا رہا ہے رمو دیکھتے رہے ہیں کہاں کیا آپ کہیں بس نعرے تکیم نعرے رسالت بہت کا ڈامر میں چھوئے گے نعرے حیدری یا علی مردین تک آپ کی طاقت ہے جو مردین کی بات یہ آپ شکر تو کیا پیدا ہو جلسہ کرانے سے بارہ پر بارہ جلسہ ایک سائج میں کیا پیدا ہو جلسیوں کو ملانے کیلئے کچھ پیدا نہیں ہوا سب سے کامی جب تکی ایس کے تدری تادر ہوتے ہیں تو اس صحابی اینسوں کے دوشمن کو اس صحابی کے دوشمن کو اس صحابی کے دوشمن کو مارتا اور یہ کہتا جو صحابی کے دوشمن ہوگا اس کا حشر ایسی ہی ہوگا یہ کہ آپ وہ صدی کرنگ دا ہم صنیوں کا حار یہی ہے کہ صحابی کے بارے میں نہیں پچاس پچاس ساتھ سب جلسے سن لیں گے اب وہ کہے گا کہ اصر پاس سلام بیٹھتا اندرید ہے پاک مول و عیسیٰ قدیس سب کو تراشتے ہیں کیا یہ کماشا ہے جلسہ سننیس اس نعرہ لگانے کے لیے ہے جلسہ سننیس میں باباہی کے لیے ہے جلسہ میں مقررم کو بلائیے بلائی کے بار تبدو کیلکہ بستمو کرائیے ان سے سنیے اسٹیٹ پر حینامہ کی ضرورت نہیں ہے اب وہ قطب ہو گیا ہے پہلے لکھوں میں قرآن آ گیا ہے لوگ صحیح بات سننے چاہتے ہیں تو صحیح فار سائیٹی کی فار براہ محمدید کے درائی کو سوٹ لیے اسٹیٹ پر حینامہ کی ضرورت نہیں ہے اسٹیٹ پر سائیٹی کی بستمو کی دیو نعرہ لنانا کار کرو اس کو نعرہ بھی لنانا اور دردست میں نعرہ میں بزر جاتا ہے پوری بات سے ان سے سکھ کر جاتی ہے میرے دوکھوں بھجر کو عرض کی بھی کرنا ہے کہ قلید دلی کو ختم کی گئے اور ختم کرنے کے بعد اس نے اندر امانی ہرارت سنے جاتی ہے اور کوئی بھی نبی درمنا کو کسی بھی صحابی درمنا کو اگر واپیاں سننی ہے اس کو قبید بردا سننی کریں انتدار بات میں کی بھی گا پہلے نپٹ پہ کیا بات پیدا کی امام ساتھ سے چاہیے اب کیا کرنا آپ بتائیں مطلب تشیر جاتی ہے تو دلی کو پھر کر کے وہ صدیب کی آج بھی وہ یوٹیوب کے اندر دیکھیں آپ نے پتائی جہنمی حضرت صبیر مانی ربی عطا صوارت و صارت کو شیطان سے ساتھ آج بھی وہ جہنمی سیدنمی ربی عمالی ربی اللہ صوارت و صارت کو تارو کشنی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو بردانس کر لیے اگر آپ کے اندر امانی بھرارت پتی وہ ظالمی سٹیج پر میں اور چانتا بھی تو امانی بھرارت بھی تھی اس کے سمطان کر لاتے ارے جان چلی دیتی کوئی بھروا لیے نبی دے عاشق کی محبت نمد نبی شہادت ہے لیکن آپ کو تیندر سب کہا ہے آپ کو کوئی نعرہ لگانا جانتے اور نعرہ لگائیے اور اپنے مزید کی امامی کی برائی جانتے اپنے مزید کی امام تو جواز کر اُسر خط ماتی تھی آنے ہی سکتو مانا جو پچک کریں مولانا جو پچک کر لیں گی شیفیت کی باپ ہے میں چلا جان بار کل گستہ کارے جو صحابہ بولے گی تو پکڑا لگا کے چلے گی اس کے نام پکڑا ہے اپنے کون کو بیدار کرنے اس کے نام کتنا ہے امت کے اندر بیداری لانے اس کے نام کتنا نہیں میرے دوستو اور دوزر کو میرے دھائیو آپ لوگ نے تحفظ ایمان کے لانے سمیٹی بنائے تھے آپ لوگ نے اس کو مرضا کیوں کر دیا ارے وہی تحفظ ایمان ہے نا جس کے ذریعے شمعہ نیازی کو زفن کیا دیا اسے سمیل پر آپ لوگ نے اس کو مرضا کیا دیا جو تنظیم اگر زندہ ہوتی کوئی چہنمی حقیقت بتائی ہی آکر رسول پاک اسلام کے صحابہ کو زیادی بت کرنے ہوں چلے جانا صحابہ کے عاشقوں کے موکر اس کو زالی سکتا لگا کر چلے گیا اس لئے میرے دوستو اور دوزر عزی کرنا ہوں کہ بیدار ہوں کے اسے نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا اچھل اچھل کر ہنگامہ کرنے سے جلسوں میں کام نہیں چلے گا آپ جلسے وہیسا نہیں چاہیے آپ عیسا جلسا چاہیے جب ہم اتھے تو کچھ لے کروں گا در سے نہ لگا دو در سے نہ لگا دو کیوں در سے نہ لگا دو لوگ خود نہ لگا برگو ہم جائے نہ لگا ہم اسی بات کیوں نہ کریں سنجیلگی والی سکر سننے کریں تو جو سکھ والی مکنی سکر سننے ایسے علموں کو تابہ کیجئے لفاغی کا زمانہ نہیں ہے حقیقت کا زمانہ ہے ایک بھول مفتر میں بورانے بھولا تھا علمہ کو بھیان کریں بھولا تھا ایک دو اٹھا سوال بتاتا ہے پانی تک کی جن تیس سن میں بھول ہے اب یہ دو نہیں ہے اب دو نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ پانی تک کی جن نہیں یہ اتباب کی آتا ہے کیوں جن نہیں ہے اب وہ دو آگیا ہے یہ تو مقاہ سے بھول ہے یہ بھول ہے تربلا تک کی جن نہیں ہے وہ کب بھول ہے آپ کے یہ دفت نہ بھول ہے ایک سکت نہیں ہے اب یہ سوال ہو گیا اب سوال میں بھول ہے اب سوال میں بھول ہے تربلا میں جن نہیں ہے اس کی بات بھول ہے جن کی ضرورت کیوں بھول ہے امام حسین نے شہداد کو کیوں بھول کرتے ہیں امام حسین نے اپنی آمنوں کے اسلام نے حضرت علی اندھر کو پڑھتے میں دیکھا کیوں آپ نے صدر کیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ضرورت کے بھی سننا پڑے گا پڑھنا پڑے گا تب جا کر کے آپ کسی کو چواب دیکھیں اس لئے میرے دوستر بھول کو ضرورت میں بھیدانے کی اور ایسی بھیدانی ہو کہ جب آپ محمد اندھر کے صحابہ اکرام کی حفظ تاکی ہو رہی ہے تو انتظار مبکی میں کون دل سے نکل رہا ہے اعلام کر کے نکل یہ ہے کہ پھلا مقام پر صحابہ اکرام کے خلاف تقریح ہو رہی ہے محلے والے چلو ایسے کو بھول ہے ہم اس کی اوپاس سمجھانے ہوں چلو گھر سے انتظار کا وقت نہیں ہو میرے دوستر بھول کو یہ وہ صحابہ ہے انتظار ایک ایک لگ ایک ایک اداب کو ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے اپنے بات والوں کو بات والوں کو نسلن بادا نسلن تک پہناؤں ہمیں انتظار کہ میرے صحابہ صحابہ اکرام کو جس طرح ستارے انتظار اسی طریقے سے ہم لوگ صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنا لے ستارے پر چلے سوڑا ہمیں دریمت کے دروازے تک یہ تب ہوا کہ جہاں صحابہ اکرام کو پھنیں گے صحابہ اکرام سے محبت کریں گے جس طرح صحابہ نے اپنے رسول کی محبت کی ہم ہی اپنے صحابہ سے اپنے رسول سے محبت کریں آقا کے عاشقوں سے محبت کریں بس آقا یہ وصول یہ جتنی بات ان کو پھنے اپنے رسول ایک اللہ کے رسول حضرت اے مکر صدیق ہمارا کی طرف ایک محبت کریں انہوں نے صدیق اکبر کی طرف لگاتے ہیں کسی کو یاد ہے انہوں نے محبت کریں محبت کریں کسی کو محبت کریں اسرے سال شدیق اکبر کی طرف ساپس اپنے رسول محبت کریں موسیقی 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 حضرت ایسی احمد سرماسے کی بابا حضور کہ جتون آپ کے طرواز میں بردن پر ہوتی کہ دیٹے کی محبت دل میں نہیں جتمنہ بھی کہ دیٹے میں میدانی بردنی لیا تک رشتہ لی بھانی کیلئی نہیں ہم کو میدانی بردنے دیکھتے دشمنی رسول کو جہنم رسیل سے وہاں باپ کہتے ہیں کہ کوئی محبت نہیں وہاں تو صرف ایک محبت تھی ابو بکر کے سینے میں رسول پاک کی محبت اور میری تلوار کی سنگ میں کوئی دشمن آ جاتا باپ بند کر بیٹا بند کر رشتہان بند کر ابو بکر کی تلوار کسی کو نہیں دیکھتی صرف یہ دیکھتی یہ رسول کا دشمن ہے اور اس کو محبت کی پھر زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی حضرت جرامی کیا صدق منا اس کی دنہ سے جیتی ادبر میں نے صدق دیا کہ نبی کی محبت اور آگے بھائی بھائی تلوار پیرے صحابہ کی محبت کیا ہے بھائی تلوار پیرے ہم ان سے محبت نہیں کریں گے نفرت کریں گے اور زبان ننبی ہو جائے اور زبان ممت بھائی جائے کیونکہ آج ہم اس کے رسول میں جو ہم تلاتے ہیں یہ ہمارے صحابہ اکرام یہ صعبہ پہ ان کی طریقہ زندگی ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں مانوں ہوں اور زبان ممت بھائی اکرام ممت بھائی آج ہمیں ایک اپنے ممت بھائی آپ ہمیں قشید فرمائیں جس تلاتان لگ جاتا ہے جس تلاتان پہ ہمیں چونک گئے اپنے نبی پاک اور علیہ وسلم قدل کی ستھی آتے ہیں آقا صلی اللہ وسلم پسند کردیا ہے جس تلاتان پہ موجود ہے قدل پہ ابھی اللہ ہمارے صحاب پر سنجا دیتا ہے تمہاں کے افضل میں قدل نہیں کردیا تو میں کوئی جرمی کردیا تو جنار تک دیا نوز بلہ پوچھے بردیا نہیں تنوار سامنے تنوار مکان دیا میام سے شہزادے کی خدل جرد دیا اور فرمایا جس تک تو تک تو میرے نبی نے پسند کرنایا ہے تمہاری کیسے ہی امت ہو دے کہ تم نے یہ تہجیا کہ میں قدل نہیں خواب گا حید اللہ جس تک تو میرے نبی نے پسند کرنایا ہے ہم سب غلاموں پہ اوپر یہ نازم ہے کہ اس چیز کو ہم غلام نہیں پسند کریں مالو کیا سب کہ صحابہ اکرام نے حضرت برابر بھی نہیں سمجھوکا نہیں کیا اور اولاد میں یہ بچہ ہے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول اس لئے اس لئے جیت رسول سے جن مقدد سستیوں نے محبت دیئے ہم پر یہ راتی ہوئے کون مقدد سستیوں سے یعنی صحابہ اکرام سے دلو جان سے محبت دیئے صحابہ اکرام سے اور ایک بات میں ارش کروں آپ لوگ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں پیچھے تیچھے من دیکھیں میں ارش کروں کہ آپ لوگ گلسے میں نعرہ نگاتے ہیں شروع میں بھی آپ شیفت ہیں نعرہ حضر ہی جاتھ ہیں کیونکہ شروع میں سنیوں کے اندر جاہل مسلمانوں کے ذریعے شیعوں سے رغم روز طریقے ساتھ داتے نہیں ہوئے اس وقت اب یہ نعرہ حضر ہی لیکن اب ہاں نہیں ہو رہا ہے کہ سنیوں کے اندر شیعوں والا طریقہ داتے ہو رہا ہے اور بعد جلسوں میں شیعوں پہ بلاتے ہیں اس نامی ہدا صرف اگنے کی بات ہے کیونکہ کہ سنیوں کے پیسے جو سنیوں کے پیسے جو سنیوں کے پیسے اس نامی ہدا آئیشہ کے دشمن ہیں ان کو بلاتے ہیں اور کچھ وہ بولنی ہے جو شیعوں سے متاثر ہو کر شیعوں والے تبریت کرتے ہیں جیسے یہ جہنمی ہس میں بتائی کر کے چلاتے ہیں ہمارے ہمارے چلسوں میں نعرے ہیڈری کے ساتھ نعرے سدھی کے اثر بھی لگے نعرے امرے فارس بھی لگے نعرے امرے فارس بھی لگے نعرے امرے دنی بھی لگے لیکن یہ معلوم ہو جائے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں ہے نہ شیعوں سے جو قرید جاہل لوگوں میں ان کا بھی دخل نہیں ہے صرف اور صرف صحابہ کے چانے والے اس جلسے میں موجود ہیں اور وہ یہ لوگ ہیں جو مسئلہ کے عالی حضرت کے مانگے ہو رہے ہیں یہ پر کرنا پڑے گا وہ ضروری ہو رہا ہے انہیں یہ حسنہیں بتائید آئے بہت سنی مانگ ہو رہا ہے لیکن شیع کو پروپ دیرائے دالی جو شیعوں کا جو کام تھا آگے جاری کسی کے ملوی لوگ شیعوں والا کا کام کر کے سنیوں کے اندر کبار منا چاہتے ہیں اس لئے ضرورت ہو رہی ہے کہ لوگ اس چلسلے میں بہت سشیار ہیں ساکھان کریں انہیں یہ ظالم بہت آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ خودی اللہ وآلہ 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 جو ہم سب کی روحانی امام ہیں ان کو اتنا برا اجاز پر اللہ کے رسول اللہ وآلہ 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 اس نے کہا سرطان صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آخری ساتھ لی ہے جس بود میں وہ ہی سب تھی رومانی امیدہاں حضرت عائشہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے بے حق غضیہ محبت فرمایا کرتے تھے آج یہ شیعہ صلی اللہ تعالیٰ اور اسے متاسد جالی اسیم کے نامحاب سننیوں ناؤزلللہ علیہ وسلم کی کوئی کرلی آرہا ہے تو بتائیے کہ ہم ساتھ کردیل کے اطالب دیا ہے کہ اسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ انہیں اندر پیداری آئے اور انہوں کے صحابہ کے طالب سے تطریرے سنیں ان کی شام کو سنیں اور سننے کے بعد پھر کوئی صلی اللہ تعالیٰ کی شام کوئی گستا کیا کرے تو ہم مشہورہ بعد میں لیں گے لیکن اس ظالم کو پہلے سبق سکھا کیا آپ لوگ برداشت ہوئیے گا کہ دوارہ ایسی جلتی ہوگی برجو ناغہ بسنے والوں دوارہ ایسی جلتی امت کی دیئے گا ورنہ جہاں صحابہ کی تومین ہوگی ہے رسول پاک کی تومین ہوتی ہے اور وہاں کے دوارہ ایسی کو برداشت کر لیتے ہیں پھر جب یہ سمجھ لیے کہ اللہ کا اعزاد کا انقلار کریں اللہ کا ساتھ ناغی ہوگا جو لوگ سن کے بڑھ جائے گی اس پر تو ہوگا اللہ کا اعزاد ناغی جن لوگوں نے شادہ کی تومین کرائی لیکن جو لوگ خاموش رہیں گے انہوں کی بچ نہیں کھائیں گے کیوں؟ انہوں کی خاموشی کو انہوں کو اعزاد ناغی ہوگا اس لیے اللہ رسول کے دلدیل میں محبت ہے خوفے لائی ہے صحابہ کی محبت ہے اور مسلمان اپنے اندر بیٹ آنے آئیں اپنے اندر صحابہ کی محبت جو جذبہ ہے اس کو مردہ نہ ہونے دیے اور ہر جلسے میں ناغی حجری کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خلق سدھی کے اقبر حضرت امارے فالرہ اس مانے جنی تبھی انشاء اللہ ناغرہ لگائیں دے اور ایک بار بہت سن لیے وہ بہت سن لیے شیو کا وہی طریقہ ہمارے اپنے داکر ہو گیا ہے کیا اس سے یہ بتائیے کہ امامی مسائم رسول پاک کے نواز میں امام حسین رسول پاک کے نواز ماتے ہیں کینے امام حسین آپ کو امام حسین کا محلق تمہیں لگاتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرت امام حسین کو سکتہ لگاتے ہیں ہمارے بکرین کبیدوں میں محلوی سکھ امام حسین کی تعلیم پرتے چلے گئے اب ضرورت ہے کہ محلوی کے چلکوں میں صحابہ کی بھی تاریخ کی جائے امام حسین کی بھی تاریخ کی جائے یہ سیوں نے اس چیز کو بڑا دیا سنچوں کے اندر وہ بلے یہ طریقہ ناکہ بلے کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین امام حسین بائی امام حسین جنرکی نجوانوں بھی زردار ہیں امام حسین بھی جنرکی نجوانوں رسول پاک جس طرح اپنے سینے امام حسین کو رہاتے ہو رسول پاک امام حسین کو بھی جنرکی سیدہ تاریخ جورہ تاریخ جنرکی رضی اللہ وقال جتنی محمد امام حسین سے کرتے ہو اکیم امام حسین سے ہی کرتے مولا اے پینات کیونکہ رضی اللہ وقال وقال کس قدر محمد اپنے چھوٹے شہر دے امام حسین سے کرتے امام حسین پیری بھی بہت کیوں ایسا کیوں خواب سنو یہ تاریخ شیور نے اپنایا سنو کے اندری بیماری پیزر ہو حضرت رسول پاک صل اللہ حرہ عیل نے ایک مطلب روائے صحابہ یہ میرا حسین ہے میری امت میں اقلاع روزا میرا یہ حسین اس اقتلاع کو حکم کردی سلط روزا رسول پاک نے رائی رائی خبر دینا میرے مصطفہ رائی دا رسول پاک نے رائی رائی رسول پاک رائی رسائل کے بار سی دون سجدی کے روح خلی 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 شیر نام ہم اس سکھ ہم سنیوں کے بولیے بولیے سورتی ہے ہمارے بولیے مطلب تر دن نے کو لیکن شیعوں نے باس انتاؤں میں شیعہ کو داتی کر دیا باس سیدوں کے اندر شیعہ کو داتی کر دیا اور پبلی کے اندر شیعہ کو داتی کر دیا اب سب لوگ مولا کائنات کی محبت کا نام لے کر اتما چر گین کی مولا میں مولا اس کی شہد کی کہ پاکیہ کنام پر چنگی مسلمان کو آگے پاکیہ کنام پر پاکیہ کنام پر چنگیم کو ہماراں ہ ROI�اتے گے کیوں کو رکھنے کی مسلمان، کھنا دا رکھنا، کھر پکایا، کھر پکایا، کھر پکایا، پوری تیار کرنا، اور کسمیں کяч ناغان کو رکھنے کی ساتیigs каких جہاں دیا ہے لیکن اس کو اچھت لیا ہے لیکن کیوں کہ امام جاپر امام جاپر سادس کی ملکتی ہے اس ملکتی ہے تو ملکتی کوئی مسلم نہیں لیکن بیش دیا ہے اس بیش کو دیکھتی ہے تو آپ علماء فرماتے ہیں اس دن حضرت امام جاپر سادس کا بھی فرقیہ دلائیے اور اس دن سیئے درام حضرت امیر ملکتی نام کا بھی فرقیہ دلائیے تاکہ شروع کرناد ہو جائے اور ہم اہلِ بیت میں بھی محبت کا مظاہرات ہوئے گئے اور صحابی رسول سے بھی محبت کا مظاہرات ہوئے گئے اب ان چیز کو تقریب دیئے تاکہ دوشیت انیوں کے مدر حافظ ہو رہی ہمیں والی لفظے کا ذہن خراب نہ ہوتا ہے اس لیے بائیس طرح جب کہ ہم لو امام جاپر سادس اہلِ بیت میں سے ان کا بھی نیاز دلائیں گے اور ہمارے محبت کا مغاوی اور یہ بھی تھی میرے محبت کا مغاوی ہم سکتے امام چیز کو امام آزر امد حنیقہ مجھے اطلاق سوال امام آزر کے ساتھ ملکہ یہ اتنا بہترین جواب امام آمدن نے دیا آپ فرماتے ہیں یہ گوڑے کو سوال ہوتے ہیں اگر امیر امام دیئے میں جنوٹی ہو تو گوڑے کے سکول میں جو مستی ہے اس مستی کے برابر میری میں لکھتے ہیں ہمارے امام فرمارے ہیں اور ہماری امام وہ ہے جن کے بارے میں حسن کے قائد جانبی صلی اللہ تعالیٰ نے سید ہوا فرمان امام دی تعبیر اسے سمایتا سرماوہ آن ملکہ پارس میں بچہ پیدا ہیتا اور آسمان سے سوریہ ہیتا وہاں بھی علم ہوگا بچہ وہاں سے بھی علم حاصل کر لیتا اور ذاکتی قیدی سکھا رکھا ہم سکتی آن سیدہ امام آزم کی ذاکتی جن کے بارے میں رسول پاک علیہ سلمان فارسی سے بھائیتا اور علمہ برکہ سکتا پہ پرمان کے لیتا کون ملکہ پہنے حضرت امام آزم کی ساتھ وہ امام آزم جو بہتے پاس سبھی پہلے بھی تمہار پرمان امام آزم سکتا پہنے وہ جب پرمان امام آزم کی یہ آج جو بے نمازی ان لرکبار کی سن کے بلی تشیے میں بھونے والے وہ سیدہ امیرمانیہ کی شان بھستاکی کریں اس سے پڑا جہنگ نہیں پھون سکتا اور ایسی زیادہ یہ بھٹا کی بات اچھا یہ اوہ سے آزم آئے بہت میں سے ہے میرے بھٹ میں سے ہے بہت سے پاک آئے بہت میں سے ہے موسیقا 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 اور ہزتے موڑے کائنات کے دین دعواتے پر وہ داخل ہوتی مولے پینات کرو دے اگدر سنا پھولا جو کنا ہے تو کچھ شیئے کن شیو کی حکمت رہی جو وہ نے چمکا دیا لیکن بہت سے آزم کے دن بک پر سونا نہیں چمکا منار پر سونا نے ایک دن بھی سونا نہیں دی شمائش آبرا تو میرے بیٹھ میں سے ہمان سائن ہمان سر سے کولاہ میں سے ان کے تک کے پاک میں وہ آزم کے ہی جو کون دول دانا ہے وہ سہلے کریمائن سے کون دول دانا ہے پھر بھی وہ آزم سے ان شیعوں جہنمیوں کو کیوں نفرہ تھے جب تک جاتے کہ آزم نے ان شیعوں کی حقیقت بھول کے رضیم دول 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 بھی یہ جو ہے یہی چھوٹی کر گیا یہ حقیقت کا اسہ یہ ہے جہنی وہ سے پاس یہ خبید جوڑے رہے ہیں یہی سبب ہے کہ یہ بیعت کے سامان مزرح موسیقی 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 اور مفتی سب تھی جو چاہو کہو مگر سب کو امام محمد روزہ تاں بکتا ہے اور حضرت کو بھی تقریب کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ شیعہ حضرت اور وہ ہمارے سرینی میں وہ کس لوگ اہلے فیت کے نام پر بولو کرتے ہیں وہ آلہ حضرت کے نام پر چلتے ہیں آلہ حضرت کے نام پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے کہ آلہ حضرت کا نام لگانے لگیں گے آلہ حضرت کے بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے ان سک چیزوں کو چھوڑنا پڑے یہ بقاوت کو جیسے آدعوت کو جیسے یہ تو بقاوت کرتے ہیں حضرت آپ ہمارے پاسوں نے دو اچھے پڑھنے والے ناسکو شائد مددہ رسول اکرم شانچائد رنگو آلہ حضرت کے سید تیفی رسول صاحب صاحب صلی اللہ بلیل شریر ساتھی مددہ رسول اکرم آلہ حضرت مددہ رسول اکرم آلہ حضرت صاحب لدیانہ یہ دو اچھے ناسکو شائد ہمارے درمیان موجود اور ایک پیسرین خطیر جن کی آمد آمد ہے جن کا نام سننے کے بعد نجدی وہادی سلے گلی اور یہ دمام تر پدہ کیدے لوگ ایسے بھاکے ہیں جیسے بلے ٹکڑ کا مطابق ٹیٹی کو دیکھنے کے بعد انشاءالتہ تھوڑی دیر کے بعد سن کی جسے کو آپ سماغ کرمائیں گے اس وقت آئیے ہر شوبہِ خیال میں اکمل ہے مصطفیٰ ہر شوبہِ خیال میں اکمل ہے مصطفیٰ ہر شوبہِ خیال میں اکمل ہے مصطفیٰ سب امبیاء جمیر تو اکمل ہے مصطفیٰ ہر شوبہِ خیال میں اکمل ہے مصطفیٰ سب امبیاء جمیر تو اکمل ہے مصطفیٰ اور تیرسٹ پرست کی عمر میں ہر جید نہ جائیے اسلام کی حیاتیں مکمل ہے مصطفیٰ تیرسٹ پرست کی عمر میں ہر جید نہ جائیے اسلام کی حیاتیں مکمل ہے مصطفیٰ اسی اچھے سچے ماحول میں آدمی کو جو نوزیانہ پنجاب سے سانلوک رکھتے ہیں مگر یہاں آنے کے بعد یہ تکیرا مدینے والی گتہ مگر یہاں آدمی کو سانلوک رکھتے ہیں اور رضا والے نارے لگا رہے ہیں تو وہاں کورو پہ جانا ملوم کیجئے نارے تکھیر نارے تکھیر نارے تکھیر حصر کے آلہ حضرت حصر کے مصطفہ و صحابہ بانپر نارے تکھیر نارے تکھیر نارے تکھیر نارے تکھیر ہم ہر جس کو لانا کھول ہوگا ہم ہر جس کو لانا کھول ہوگا اور تو پاک شاہ اگر ہے تو اپنے گھنکہ ہے میں پاکی صحیح ہم ہر جس کو لانا کھول ہوگا